بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلام اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج کورنر سپیشن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اب تک تو آپ کو ٹاپ ٹوئنٹی قویسٹنز کے اس کریٹیر کا پتہ چلی چکا ہوگا کہ ٹوئنٹی قویسٹنز سیلکٹ ہوئے ہیں آپ ایکسٹرن ایگزیم کی لئے ان قویسٹنز کو ہم آج کور کریں گے یہ جس ٹیچر نے بنائے ہیں اس نے جو بک فالو کی ہے وہ ہے کارپوریٹ لا بائی خالد میمو چیما میں خود اس کوسٹ کے لئے اس بک سے متفق نہیں ہوں لیکن جس نے پیپر بنایا ہے جس نے اس بک سے بنایا ہے تو اس لئے میں اسی بک کو فالو کروں گا آپ کے دوست نے مجھے اس کی سکرین شورٹس پکچرز سینڈ کی گئے ہیں تو میں نے انہیں کو ایڈ کیا ہوا ہے ان سلائیڈز میں تاکہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ ان سلائیڈز سے پڑھ سکتے ہیں ایک اور سجیشن یہ ہے کہ یہ ویڈیو اگر آپ ایچ ڈی میں دیکھیں یعنی ہائی کوالیٹی میں دیکھیں تو شاید آپ کو اس بک کے کانٹینٹس جو اس سلائیڈز میں موجود ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے اور ریڈیبل ہو پیرا قویسٹن ہے یہ آپ پہلے سیمسٹر میں انٹرڈکشن ٹو بزنس کے بک میں پڑھ چکے ہیں انٹرڈکشن ٹو بزنس بائی سعید ناصر کی جو بک ہے اس میں یہ ڈیٹیل سے موجود ہے یہ دو پیسٹن جو ہم آج کور کرنے جا رہے ہیں یہ دونوں آپ انٹرڈکشن ٹو بزنس سعید ناصر کی بک سے کور کر سکتے ہیں اور اچھی طرح ڈیٹیل میں کور کر سکتے ہیں سو لیکس سٹارٹ کمپنی کی ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں تو کمپنی کی ڈیفنیشن ہمیں بتاتی ہے کمپنی کی ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں کہ کمپنی ایک ایسا والنٹائر جس میں لوگ آئے ہوتے ہیں ایک ایسا رضاکھاران طور پر اپنی مرضی سے کچھ لوگ کا بنایا ہوا ارگنیزیشن ہے جو کہ کوئی بزنس چلاتا ہے اور پروفٹ اپس میں وہ تقسیم کرتے ہیں جو بھی اس کے میمبرز ہیں شیئر آلڈرز ہیں اور ان کی لائیبریٹی لیمیٹیڈ ہوتی ہے ان کا کومن سیل ہوتا ہے اور ان کا تمام جو کپٹل ہوتا ہے وہ شیئرز کی صورت میں چوٹو چوٹو ٹکڑو میں بٹا ہوتا ہے تو یہ اس کی مین ڈیفنیشن ہے جو میں نے اپنے اردو میں سمجھا دی ہے آپ اس کی ڈیفنیشن یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں کمپنی ایکٹ 2017 میں یہ اس طرح ڈیفائنگ کیے ہیں کہ کمپنی مینز اکمپنی فارمد اینڈ رجسٹر لارڈ ہیننے نے کہ اکمپنی is an incorporated association which is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal یہ نیسی اسی بات ہے کہ یہ ایک ایسی ارگنیزیشن ہوتی ہے جو کی رجسٹر کی گئی ہوتی ہے ایک ارٹیفیشل پرسن ہوتا ہے اس کی اپنی ایک پہشان ہوتی ہے لیگل انٹیٹی ہوتی ہے لمبی زندگی ہوتی ہے اور اپنے اکمپن سیل ہوتا ہے ہیننس نے کمپنی کو اس طرح ڈیفائنگ کیا ہے کہ یہ association of individuals ہے جو ایک ایسی بزنس کی لیے بنائی جاتی ہیں اور اس میں اس کے members کے یعنی share holders کی limited liability ہوتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ کمپنیز ایسی ہو جس میں ان کی unlimited liability ہو چلتے ہیں اس کے characteristics کی طرف سب سے پہلا characteristic اس کا ہے voluntary association کہ اس میں ان کے members کے یعنی share holders جو لوگ بھی اس کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ رضا کارانہ طور پر اپنی مرضی سے اس میں آئے ہوتے ہیں انہوں نے خود یہ بزنس بنایا ہوتا ہے اس کو register کیا ہوتا ہے آج کل اس کو کمپنیز ایک 2017 کی under register کر سکتے ہیں آپ لیکن اس سے پہلے کمپنیز آرڈنس 1984 کے ذریعے اور اس سے پہلے بھی کچھ آرڈنس گزرے ہیں جس کے ذریعے کمپنیز ریجسٹر ہوتی جی پاکستان میں کمپنی کا وجود اسی دن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس دن اس کو certificate of incorporation مل دیاتا ہے اور certificate of incorporation میں اس ڈیٹ کو لکھا گیا ہوتا ہے کمپنیز ریجسٹریشن کی بغیر possible نہیں ہے کمپنیے کے لیے ریجسٹریشن ضروری ہے اس کو register کرنا پڑے گا without کمپنیے ریجسٹریشن اس کو کمپنی نہیں کے next characteristic اس کی ہے artificial legal person یہ ایک artificial legal person ہے کیونکہ اس کے پاس ایک عام انسان کی طرح وجود تو نہیں ہے لیکن ایک عام انسان کے تمام legal حقوق اس کو حاصل ہے یہ باقرادہ ہے کہ انسان کی طرح ایک عام شخص کی طرح رہ سکتا ہے اسی طرح چیزیں خری سکتا ہے dealing کر سکتا ہے contact کر سکتا ہے ہاں اس کو چلانے کی لیے board of directors ہوتے ہیں جو کہ shareholders نے select کیا ہوتے ہیں اور وہی اس کمپنی کو چلاتے ہیں یہ مرتا بھی عام انسان کی طرح نہیں ہیں لیکن اس کو مرنے کیلئے یعنی wind up کرنے کیلئے companies law کی ضرورت پڑتی ہے company law کے under یہ dissolve ہوئی ہے members اور ڈائیٹرز کی بات آئی ہے تو members کا مطلب ہے shareholders اور ڈائیٹرز تو جانتے ہیں ڈائیٹرز ہو کہتے ہیں تو different type of companies کی members بھی different ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس آتی ہے single member company جس میں صرف ایک ہی honor ہوتا ہے ایک ہی shareholder ہوتا ہے وہ اکیلے اس بزنس کا مالک ہوتا ہے لیکن یہ کم نہیں ہوتی ہے دوسرا آپ نے پہلے پڑا ہوا ہے private limited company آتی ہے private limited company میں دو members کم از کم ہونے چاہیے دو shareholder ہونے چاہیے پھر اس کے بعد public limited company آتی ہے تو اس کے لئے کم از کم سات members ہونے چاہیے سات ڈائیٹرز بھی ہونے چاہیے تو members کی جو بات آتی ہے ہاں public limited company میں آپ کا یہ بک کہہ رہا ہے کہ کچھ public limited companies جو کہ listed نہ ہو جو unlisted companies ہوتی ہیں public limited company اس کے minimum members کی تعداد تین ہیں جب جہاں ڈائیٹرز کی بات آتی ہے تو single member company میں ایک ڈائیٹر ہوتا ہے private limited company میں کم از کم دو ڈائیٹرز اور unlisted public limited company میں کم از کم تین اور listed company listed public limited company میں کم از کم سات ڈائیٹرز ہونے چاہیے separate legal entity کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیز میں members یعنی شیئر ہولڈرز کمپنیز سے الگ ہوتے ہیں کمپنی ایک الگ شخصیت ہے ایک جدہ گانہ شخصیت ہے پر اس کے members الگ لوگ ہیں کمپنی کا اپنا نام ہے اپنا سیل ہے اور اس کے اپنے کرزیں ہوتے ہیں اس کے اپنے assets ہوتے ہیں اس کے اپنے لائیبیٹیز ہوتی ہیں وہ کس کو کرز دے سکتا ہے کرز دے سکتا ہے ڈیل کر سکتا ہے کر سکتا ہے کوئی چیز پر چیز کر سکتا ہے لیکن اپنے نام پہ کسی کے اوپر کیس کر سکتا ہے کوئی اس کے اوپر کیس کر سکتا ہے لیکن اپنے نام پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اگر کمپنی پہ کیس ہوتا ہے یا کمپنی پہ کوئی کرز ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرز اس کے member جینی شیئر آلڈرز کا بھی ہے کیونکہ ایک کمپنی خود ایک جدہ گانہ شخصیت ہے وہ اپنے الگ سے ایک اچان ہوتی ہے limited liability کی بات جب آتی ہے تو limited liability کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کی liability کتنی ہوتی ہے تو different types کے لحاظ سے liability بھی الگ ہوتی ہے normally جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی liability limited ہوتی ہے اس کے shares کی value کی amount جتنی shares کی جو face value ہوتی ہے اسی amount تک وہ shareholder liable ہوتا ہے دوسری الفاظ میں جو amount اس نے shares میں invest کی ہوتی ہیں اگر اس نے shares کی amount اپنا share کے potential جو ہے وہ پورا پورا ادا کیا ہوا ہے کمپنی کو تو بس اس کی اتنی ہی liability ہوگی ایک اور type of کمپنی ہے اس کو ہم کمپنی limited by guarantee کہتے ہیں تو کمپنی limited by guarantee وہ کمپنیز ہوتی ہیں جس میں جس میں members نے guarantee دی ہوتی ہے کہ اس کے asset کے اتنی اتنی amount کے یا اس کمپنی کی liability اس کے اتنی اتنی amount کے حد تک میں guarantee دیتا ہوں میں ذمہ دار ہوں گا اگر اس کو ضرورت پڑی wind up کے وقت یا اس سے پہلے تو میں اتنی اتنی amount کا ذمہ دار ہوں گا کچھ کمپنیز ایسی بھی ہیں جن کی liability unlimited ہوتی ہے لیکن ایسی کمپنیز بہت کام ہیں next جو کریکسر ایسرک ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے perpetual succession perpetual succession سے مطلب یہ ہے کہ کمپنیز میں shareholders کے debt یا insolvency یا retirement یا چھوڑ جانے چھڑے جانے سے کمپنی کی ساخت کو کمپنی کی وجود کو کوئی فرق نہیں پڑتا کمپنی اپنے جگہ موجود ہوتی ہے وہ اس طرح run ہو رہی ہوتی ہے یعنی کمپنی کی shareholders کے آنے جانے سے کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی shareholder اپنے shares بیٹھ کے کسی اور کمپنی کو جوائن کرتا ہے یا اس کے shares بیٹھ دیتا ہے تو وہ shares کسی دوسرے آنر کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن اس سے کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا next جو کریکٹریسٹک ہے وہ ہے common seal تو آپ نے اس کے بارے پہلے کافی سنا ہوا ہے common seal ایک seal ہوتا ہے جو کمپنی کی signature کی رشان دہی کرتا ہے آسان انفاظ میں کیونکہ کمپنی خود ایک artificial person ہے اور اپنا ایک وجود رکھتی ہے خود ایک انسانی انسان کی طرح ایک جدہ گانا شخصیت ہے تو اس کا signature بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ contract کرے گا کوئی deal کرے گا یا کوئی بھی document sign کرے گا تو اس کے لئے اس کمپنی کے اپنے sign ہونا ضروری ہے تو اس لئے کمپنی کا ایک seal ہوتا ہے common seal ہوتا ہے آسان انفاظ میں یہ کہ جس بھی document پر کمپنی کا common seal ہوگا وہی document کمپنی کے اوپر abide ہوگا وہی کمپنی کا document ہوگا اس کے اوپر چاہے کسی کے بھی signature سیکٹری یا ڈائٹر کے signature کسی بھی کمپنی کے یا سی او کے signature اس وقت تک valid نہیں ہو سکتے جب تک اس کے اوپر اس کمپنی کا common seal نہ لگا ہو transfer of share public community کمپنی میں transfer of share بالکل valid ہے آسانی سے transfer کر سکتے ہیں کوئی بھی اپنے share ایک بندہ اپنے share بھیج سکتا ہے دوسرا اس کو share اس کو خرید سکتا ہے لیکن private limit company میں اس کے اوپر restrictions ہیں وہ اتنی آسانی سے اپنے share نہیں بھیج سکتے یا دوسرے کو transfer نہیں کر سکتے لیکن public limit company میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے وہ openly اپنے share کسی دوسرے کو transfer کر سکتے ہیں جو بندہ share بھیجتا ہے اور جس سے دوسرا خریدتا ہے جو next owner ہوتا ہے یعنی جو خریدنے والا ہوتا ہے اس company کا مالک بن جاتا ہے اتنا ہی جتنا پہلا تھا next ہمارے پاس separate property تو اس کا مطلب یہ ہے کہ company کی property اس کے owners کے properties سے الگ ہوتی ہیں company کے اپنی properties ہوتی ہیں وہ اس کو بیش سکتا ہے خرید سکتا ہے مہنگے داؤں بیش سکتا ہے کسی کو رینگ پر دے سکتا ہے اس کے اپنے shareholder جب تک company ختم نہیں ہو جاتی company کے اساسوں کو company کے assets کو company property کو اپنی property نہیں کیا سکتا یہ company کی property ہوں گی اور shareholder سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا separate management آپ کو پتا ہے کہ کسی company میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لاکھوں ہو سکتے ہیں کروڑوں ہو سکتے ہیں تو اس لئے سب ایک company کو نہیں چلا سکتے تو اس لئے system اور law ہمیں کہتا ہے کہ company کے چلانے کیلئے ایک management کی ضرورت ہوتی ہے اس management کو directors اور CEOs چلاتے ہیں directors کو کون select کرتا ہے shareholder select by voting election کے through directors select ہوتے ہیں اور وہ پھر اس company کے lane دین کو چلانے کو دیکھتے ہیں تو اس لئے میشہ company کی management جو ہوتی ہے اس کے numbers یا اس کے shareholders سے الگ ہوتی ہے تو یہ کچھ characteristics تھی companies کی اور اس کے definitions تھی پڑھتے ہیں next question کی طرف یہ بھی آپ کے book introduction to business بائی ناصر میں موجود اور کارپ details سے موجود ہیں بہت easy questions ہیں یہ دونوں اور آپ کے paper کی لئے انتہائی important ہے question ہے briefly explain difference between company and partnership بہت سیدھا سیمپل سا question ہے کہ partnership اور کم لے کدھر مہین difference کیا ہے فر بہت differences بہت ہے start کرتے ہیں اس کے formation سے تو سب سے پہلا difference تو company اور partnership میں یہ ہے کہ company کو formation کی لیے یعنی بننے کی لیے law کی ضرورت پڑتی یعنی یہ registered ہوتی ہے یہ خاص law یعنی companies act 2017 کے under بنتی ہیں لیکن partnership ایک agreement کی ذریعے بنتی ہے جسے ہم partnership deed کہتے ہیں تو اس deed کے under partnership بنتی ہے اس کے لیے registration کی law نہیں ہے next ہے legal person تو ابھی ہم نے correct person میں پڑھا کہ company legal person ہوتا ایک separate entity ہوتی ہے جب partnership الگ سے person نہیں ہوتا partnership اور partners ایک ہی consider ہوتے ہیں یہ جسے الگ نہیں ہوتے جب company میں share holder اپنے company کی entity سے بالکل الگ ہوتے company الگ ایک شخصیت ہے اور shareholders الگ سے لیکن partnership میں ایسا نہیں ہے partnership میں دونوں ایک دوسرے کے احشان ہوتی ہے third جو different ہے limited liability of members کا تو company liability of members جو ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے لیکن partnership میں partners کی liability unlimited ہوتی ہے next point mutual relationship mutual relationship کا مطلب یہ ہے کسی بھی business میں کہ اگر کوئی ایک member یا ایک owner کوئی کام کرتا ہے کوئی فیصلہ کرتا ہے کوئی contact کرتا ہے تو دوسرے member پہ بھی لازم ہوتا ہے یعنی ایک بندہ دوسرے member کے لئے بھی ذمہ دار ہوتا ہے companies میں ایسا کچھ نہیں ہے companies میں چونکہ members کی بات نہیں ہے company کے management الگ ہوتی ہے اس لئے shareholders ایک دوسرے کی بات کے call کے contact کے کوئی ذمہ دار نہیں ہوتے جبکہ partnership جو ہے وہ board of directors سمبھالتی ہیں جو کہ اس کے honor سے الگ ہوتی ہے partnership میں partners خود کمام بزنس کو manage کرتے ہیں یا اس کی لئے بندے رہ سکتے ہیں خود ہی اس کو manage کر رہے ہوتے ہے ورول regulation کی جب بات آتی ہے تو companies کو companies Act 2017 کے انڈر چلائے جاتا ہے جب کہ partnership کو partnership Act 19 32 کے انڈر چلائے گاتا ہے اگلی جو difference ہے 7th registration to registration companies میں ضروری ہے companies registration کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی جب کے partnership کے لئے اس کوئی لازمی نہیں ہے اس restriction نہیں ہاں partnership registered ہو سکتی ہے لیکن اپنی مری سے اس کے اوپر کوئی لازمی necessity compulsory نہیں ہے کہ وہ ham high registered ہوگی بس ایک contact ہوگیا پس جس ہم partnership کہتے ہیں تو بس partnership موجود میں آگئی جب کے کمپنی میں ایسا نہیں ہے 8th ہے minimum members کمپنی میں single member کمپنی میں ایک بندہ کم از کم ہونا چاہیے private limited company میں کم از کم دو public limited company میں unlisted ہے تو 3 یا list ہے تو 7 بندے ہونے چاہیے جب کے partnership میں کم از کم بندے دو ہونے چاہیے partnership کے لیے دو بندوں کا ہونا ضروری ہے maximum members کی جو بات ہے تو آپ کو پتا ہے single member company میں صرف ایک بندہ ہو سکتا unlimited ہزار لاکھوں کرون جتنی بھی ہوں اس کی maximum کی کوئی limit نہیں جہا تک partnership کی بات آتی ہے تو partnership میں maximum بندے 20 ہو سکتے ہیں banking sector میں اگر کوئی banking organization ہے banking partnership ہے تو اس میں 10 بندے بھی ہو سکتے ہیں 10 سے زیادہ اس میں نہیں ہوسکتے لیکن عام طور پہ ہر ایک partnership میں maximum جو partners ہیں وہ 20 ہوتے ہیں dissolution کی جب بات آتی ہے تو companies ہیں وہ ایک proper law یعنی companies 8 2017 کے under dissolve ہوتی ہیں اور اس کا خاص procedure ہوتا ہے جب کہ partnership میں ایس سچ کچھ نہیں ہے partner جب بھی چاہے تو partnership کو dissolve کر سکتے ہیں transfer of ownership کا مطلب یہ ہے کہ shareholders company میں کسی بھی دوسرے shareholders سے پوچھے بغیر اپنے share کو بیچ سکتا ہے لیکن partnership میں دوسرے partners سے پوچھے بغیر ان کی رضا مندی کے بغیر کوئی بھی partner اپنا share اپنا حصہ دوسرے کسی بندے کو نہیں دے سکتا یا کسی کو اپنے اس partnership میں add نہیں کر سکتا جب life کی بات آتی ہے company life بہت نم بھی ہوتی ہے یہ کسی بھی share holder کے death سے insolvency سے یا چھوڑ جانے سے خراب نہیں ہوتی کم لی قائم رہتی ہے وہ چلتی رہتی ہے جب partnership partnership میں اگر کوئی ایک بندہ مر جائے باغل ہو جائے insolven ہو جائے یا نکل جائے تو partnership ٹوٹ جاتی ہے partnership آتم ہو جاتی ہے لیگل فارمیٹیز کی جب بات آتی ہے تو companies کے اوپر بہت ساری legal فارمیٹیز ہیں بہت ساری rules regulation کو اس میں follow کرنا ہوتا ہے بہت ساری laws کو دیکھنا ہوتا ہے اس نے ہر ایک چیز سوست مشکل نہیں ہوتی ہے جب partnership میں اے سچ کچھ نہیں ہے companies اپنے ضروری ہے جب partnership پہ ایسی کوئی بابندی نہیں کہ وہ اپنے financial accounts کو audit کرائیں گی یہ بھی کہ companies بڑے business کے لیے بہترین type ہے بڑے business کے لیے companies بہت کامیاب ہے لیکن بڑے business partnership میں partnership بڑے business میں اکثر ناکام رہی کیونکہ ایک بھی partner اگر چلا جائے یا مر جائے یا بھاگل ہو جائے تو تمام partnership ٹوٹ جاتی ہے distribution of profit کے بات آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک company میں تمام profit dividend کی صورت میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر ایک کو برابر کا حصہ ملتا ہے یعنی جس کی جتنے شیئر جتنا percentage آپ نے partnership deed میں لکھا ہے کہ کون کون سا partner کتنی amount لے گا کتنا profit لے گا اس کے تحت divide ہوتا ہے number of directors کی بات آتی ہے تو companies میں جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ single member company میں کم ایک ڈائیٹر ہونا چاہیے ایویٹیمنٹ company میں public company میں ساٹ ڈائیٹر ہوتے ہیں جب کہ partnership میں کوئی ڈائیٹر نہیں ہوتا ٹیکس ایشن کی بات آتی ہے تو companies میں دو بار ٹیکس لگتا ہے ایک بار جب company خود کم آتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اور دوسری بار جب وہ income و dividend کی صورت میں بار ٹیکس کیا جاتا ہے جب partnership کے income کو صرف ایک بار ٹیکس کیا جاتا ہے اس کے پر صرف ایک ہی بار ٹیکس لگتا ہے کیونکہ partnership کی income partners ہی کی income ہے دونوں ایک چیز ہیں جہاں تک creators کی بات ہے remedy for creators تو کرزدار company میں company کو سو کر سکتے کمپنی کے اوپر کیس کر سکتے ہیں جس کا اس کے members یا shareholders کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کے برقس partnership میں اگر کرزدار کسی بھی بندے پہ چاہے کیس کر سکتا ہے اپنی کرز کی حصول کی صورت میں سب پہ کیس کر سکتا ہے یا اکیلے جس کو چاہے اس کو پہ کیس کر سکتا ہے کسی ایک پار تک پہ بھی کیس کر سکتا ہے سب کیس کے اوپر ایک اٹھ بھی کر سکتا ہے last point وہ ہے financial statements تو companies میں financial statement بنانا ضروری ہے اور اس کو publish بھی کریں گے یعنی public کو دکھائیں گے public اس کو دیکھ سکتی ہے لیکن اس کے برق partnership پہ ایسی کوئی لو عظمات نہیں ہے وہ اگر چاہے تو اپنے financial statements بنا سکتی ہے چاہے تو نہیں بنائے لیکن اس کے پر publish کرنا بھی ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم ہوتا ہے اگر آپ کوئی question ہو کسی